جی اسلام علیکم میں سب سے پہلے ایک حدیث یہاں بیان کروں گی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے برا وہ شخص ہے جس کے دو چہرے ہیں جب وہ ایک گروہ کی طرف چاہتا ہے تو کوئی اور بات کہتا ہے اور جب دوسرے گروہ کی طرف چاہتا ہے تو کوئی اور بات کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک وہ انسان جو کہ اپنی بات میں تضاد رکھتا ہے آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک انسان کے تقریباً دو چہرے ہوتے ہیں نہ صرف انسانوں کے بلکہ ٹیموں کے اداروں کے اور کمیونٹی کے ان سب کے یہاں تک کہ کنٹریز کے بھی کنٹریز کے پالیسیوں کے بھی دو چہرے ہوتے ہیں جب وہ اپنے مفاد کے لیے ایک طرف بات کرتے ہیں تو کچھ اور کرتے ہیں وہی بات ان کو دوسری طرف کرنی ہوتی ہے تو کچھ اور بات کرتے ہیں تو اگر دو چہرے نہیں ہیں تو وہ صرف اور صرف مذہب کے نہیں ہیں اور خاص طور پر اسلام کے اسلام آپ دنیا کے کہیں پہ بھی چلے جائیں کسی کے لارے بھی چلے جائیں مشرق میں ہو مغرب میں ہو شمال میں ہو جنوب میں ہو اللہ تعالیٰ کے احکامات حقوق و فرائز عوامر نہیں سب قرآن پاک میں لکھے ہوئے ہیں اور سب کو پتا ہے کہ اسلام میں کیا جائز ہے اور کیا نجائز ہے اب چونکہ جماعت احمدیہ اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ منسلک کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم قرآن پاک کو مانتے ہیں تو کیا ان کے اوپر فرض نہیں ہے کہ قرآن پاک کے اندر جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو عوامر اور نہیں اور حقوق و فرائز اور رشتوں کے تقدس اور سارے رشتوں کی باتیں اور رحمی رشتوں کے ساتھ سلوک جو یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے جماعت احمدیہ ان چیزوں کو کیوں نہیں مانتی جب جماعت احمدیہ کہتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہم قرآن پاک کو مانتے ہیں دوسری طرف یہ ان چیزوں کو نہیں مانتے اب دیکھئے قرآن پاک کے اندر شادی بیعہ کے سلسلے میں یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ آپ نے مسلمان کے ساتھ شادی نہیں کرنی یہاں تک کہ قرآن پاک نے آپ کو اتنی آزادی دی ہے کہ آپ اہل کتاب جو کہ عیسائی بھی ہوں یہودی بھی ہوں ان کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے اپنے الہدہ سے قانون بنائے ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ احمدی غیر احمدی میں شادی نہیں کرے گا اگر وہ شادی کرے گا تو اس کو اخراج کر دیا جائے گا دوسری بات رحمی رشتوں کی بات جو یہ رحمی رشتوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں اگر کوئی ان کا جماعت چھوڑتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ماں باپ بہن باپ ساری جہان ہم ان پر قربان کرتے جو مسیح موت کو چھوڑتے ایسا کہاں قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے رحمی رشتوں کے ساتھ سلوک واضح طور پر قرآن پاک میں کس طریقے سے بیان کیا ہوا ہے سب جانتے ہیں اس بات کو اب مذہبی لحاظ سے دیکھ لیں جب یہ اردو بولنے والے لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں تو یہ بات کرتے ہیں سب سے پہلے حیاتِ مسیح وفاتِ مسیح یہ پاکستانی لوگوں سے انڈیا کے لوگوں سے ہر اردو بولنے والے لوگوں کے ساتھ اس طرح کے مناظرے کرتے ہیں اور اس کے اوپر گھنٹوں لگاتے ہیں جبکہ یہ بات مغربی ممالک میں رہتے ہوئے وہاں کے لوگوں کے ساتھ یہ نہیں کرتے یہ بات بڑی واضح طور پر مجھے نظر آ گئی تھی جب میں مغرب میں آئی تھی تو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ مغرب کے لوگوں کے ساتھ یہ بات نہیں کرتے یہاں پہ یہ بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں ججکتے ہیں اور یہ بات ان کے موں تک نہیں آتی اس لیے کہ یہاں سے ان کو نقصان ہوگا یہاں یہ بات نہیں کرتے یہ بہت بڑا تضاد ہے اب بات آتی ہے چندوں کی تو چندے جو ہیں کہاں پہ فرض ہیں انہوں نے چندے فرض کر دیا ہوئے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ لازمی چندہ تو اس کا مطلب ہے لازمی چندہ کہ آپ کے اوپر وہ چندہ فرض ہے اگر آپ نے وہ چندہ نہیں دینا تو آپ حضور کو خط لکھو مسلسل خط لکھتے جاؤ پھر آپ کا پوری جماعت کے سامنے الہان ہوگا اور آپ کو کہا جائے گا کہ آپ کا چندہ ماف ہے اور جب وہ چندہ ماف کر دیں گے تو پھر آپ کو کوئی اہدہ نہیں دیا جائے گا آپ کو نماز نہیں پڑھانے دیا جائے گا یہ ایک سابقہ احمدی نے یہ بات بتائی تھی کہ اس نے اپنا چندہ ماف کروایا تو اس کو پھر نماز نہیں پڑھانے دی جاتی تھی تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ لازمی چندے کہاں لکھے ہوئے ہیں اسلام میں لازمی کچھ نہیں ہے دینا سوائے زکاة کے اور وہ بھی اس کا ایک نصاب ہے نصاب سے بڑھ کے آپ کے پاس دولت ہے تو اس کے اوپر آپ کو زکاة ہے اور ایسے ہی فطرانہ ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے جب آپ رمضان کے انڈ میں کسی کو دیتے ہیں اس کے بعد اس کے علاوہ اپنی مرضی سے آپ جس کو مرضی جتنا مرضی دے رہے ہیں اپنی مرضی سے آپ کے اوپر کوئی فرض نہیں ہے لیکن آپ کو منع نہیں کیا گیا لیکن یہاں پہ جو بھی دیا جاتا ہے صرف جماعت میں دیا جاتا ہے جماعت کے علاوہ آپ کسی کو نہ تو فطرانہ دے سکتے ہیں نہ ہی آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں نے ایک دو دفعہ کہیں فطرانہ مطلب کہ پاکستان میں کہیں اور سینڈ کیا تو مجھے یہ سنایا گیا کہ وہ تو چندہ بھی نہیں دیتی جماعت میں چندہ دینا اور فطرانہ دینا میرے ہسپنڈ کام کرتے ہیں کیونکہ میرے ہسپنڈ احمدی نہیں ہے وہ میں اپنی مرضی سے کہیں پہ بھی دے سکتے تھی ضروری نہیں تھا کہ میں فطرانہ بھی ادھر ہی دیتی لہٰذا جب میں نے یہ فطرانہ کہیں اور دیا تو مجھے یہ سنایا گیا کہ شاید یہ چندہ بھی نہیں دیتی اس لیے اس نے فطرانہ وہاں نہیں دیا اور یہ نہیں پوچھتے کہ ہمارے جو چندے ہیں وہ کہاں استعمال ہوئے حالانکہ ان کو نظر آتا ہے کہ یہ جو چندے ہم دیتے ہیں یہ ان کی ایائشیوں میں خرچ ہوتے ہیں ان کی جائدادیں بنتی ہیں ان سے اور یہ بے دھڑک استعمال کرتے ہیں جیسا کہ مرزا صاحب کی مرزا مسرور کی سیکیورٹی کے لیے کتنا چندہ یوز ہوتا ہے ان کا جب ایک عام احمدی دیکھ رہا ہوتا ہے جب میں جماعت میں تھی تو سادہ دماغ یہ ہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیکیورٹی ہیں یہ ان کو گورنمنٹ میں فراہم کی ہوتی ہے گورنمنٹ نے لیکن ایسا نہیں ہوتا ابھی مجھے پتا چلائے کہ یہ تو انہیں چندوں سے سارا کچھ ہوتا ہے جو کہ غریب عمام چندے دیتی ہے اور یہ جو چندہ دیتے ہیں پتہ نہیں مجھے یہ بات یہاں کرنے چاہیے یا نہیں لیکن اکثر یہ مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ یہ جو چندہ دیتے ہیں یہ بہت سارے لوگ جو ہیں اکثر ان پیسوں کا چندہ نہیں دیتے جو انہوں نے کمائے ہوتے ہیں اکثر ان پیسوں کا چندہ دیتے ہیں جو ان کو گورنمنٹ سے ملے ہوتے ہیں اور وہ گورنمنٹ سے انہوں نے دوسرے دو نمبر طریقے سے حاصل کیے ہوتے ہیں جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کام کرتے ہیں اور کام یہ جتنا لکھواتے ہیں اتنا نہیں کرتے کام یہ پورا کرتے ہیں اور لکھواتے ایک گھنٹے کا ہیں مثال کے طور پر یہ لکھواتے ہیں کہ ہم ایک گھنٹہ کام کرتے ہیں اور باقی گھنٹوں کے پیسے جو ہیں وہ گورمنٹ سے لیتے ہیں اور یہ جو ایک گھنٹے کے پیسے ان کو ملتے ہیں یہ صرف یہ بتاتے ہیں اور یہاں سے بھی پورا کام کرتے ہیں آٹھ گھنٹے کا کام کر کے پیسے لیتے ہیں اور آٹھ گھنٹے کے پیسے ہی یہ گورمنٹ سے لے لیتے ہیں یعنی کہ ان کے پاس ڈبل پیسے ہو جاتے ہیں اور وہ جو ڈبل پیسے ہوتے ہیں انہیں کے اندر سے یہ چندہ دیتے ہیں انہیں کے اندر سے یہ عیاشیاں کرتے ہیں اور یہ جو بات ہے نا یہ جو میں نے ابھی بات کی ہے لاسٹ والی آوڈیو میں یہ بات ہنڈر پرسنٹ ہے یہ ان میں سے کوئی ایک بندہ ہوگا جو اپنی حق حلال کی کمائی میں سے اتنا چندہ دیتا ہوگا باقی یہ سارے اسی طریقے سے چندے دیتے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں اٹھ بول کے پیسہ لیا ہوا ہے یہ حرام کا پیسہ نہیں ہے اور حرام کے پیسوں میں سے چندہ دیتے ہیں تو کہاں سے یہ قربانی ہو گئی کہاں سے یہ اسلام کی راہ میں خرچ ہوئے اور کہتے ہیں کہ love for all hated for none اور جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم کس کو یہ دکھا رہے ہیں دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں جب یہ status لگا رہے ہوتے ہیں جب یہ اپنی وال پر لگا رہے ہوتے ہیں اس طرح کی باتیں ان کو اندر سے پتہ ہوتا ہے کہ ہم کس کو یہ بتا رہے ہیں تو یہ کس سے love کر رہے ہوتے ہیں جن کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں ان سے love نہیں کر رہے ہوتے ہیں ان سے یہ نفرت کر رہے ہوتے ہیں تو یہ double standard ہے ان کا کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں اب بات آتی ہے بیعتوں کی جب یہ کہتے ہیں کہ اتنی بیعتیں ہو گئی اتنی بیعتیں ہو گئی تو کم از کم ان کے نام بتا دیا کریں کم از کم بتا دیا کریں کہ فلان شخص نے بیعت کی ہے چلو نام نہیں بتا سکتا ہے جگہ ہی بتا دیا کریں اس کا عوضہ کو ہی بتا دیا کریں کہ فلان تھا جس نے بیعت کی ہے لیکن نہیں بتانا ہوتا صرف اور صرف جھوٹ بولنا ہوتا ہے کوئی بیعت نہیں کرتا آج کے دور میں کوئی بیعت کر کے ان کی جماعت میں شامل نہیں ہوتا سوائے ان کے بچوں کے ساتھ شادی کرنے والے لوگوں کے اور ان لوگوں کے جن کے انہوں نے جھوٹ بول کے ویزے لگوائے ہوتے ہیں جیسے کہ ابھی سامنے آیا ہے کہ ملائشیا اور تھائیلینڈ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسائلم کے لیے ان کی جگہ پہ ان کے کیسوں کی جگہ پہ انہوں نے کچھ ایسے لوگوں کو بیج دیا غیرہ اندیوں سے پیسے لے کے ان کو باہر بجوا دیا اور انہوں نے شاید ایسے لوگوں نے کوئی بیعتیں شاید کی ہوں گی اور وہ بھی صرف وہاں جانے کے لیے اور پھر جب یہ جھوٹی بیعتوں کا جب مرزا طاہر احمد کے زمانے میں انہوں نے لکھ کے دے دیا کہ اتنی بیعتیں ہوئی ہیں اور وہ ساری جھوٹی بیعتیں تھیں جھوٹ بول کے بتایا ہوا تھا تو جب مرزا طاہر احمد صاحب کو پتا چلا کہ یہ جھوٹ تھا تو وہ اتنے بیمار ہو گئے کہ اسی ستمے سے ان کی ڈیتھ ہوئی تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ایسے ہی فوت ہو گئے یا کہ جھوٹ بولنے والوں نے ان کا قتل کیا یہ باہر کے ملکوں میں اس طرح کی کوئی بات نہیں کرتے یہ کوئی تبلیگ نہیں کرتے یہ کچھ بھی نہیں کرتے یہ ان کے چرچوں میں جاتے ہیں ان کے ساتھ پارٹیاں کرتے ہیں اندھر بیٹھ کے کھاتے پیتے ہیں اور جب کرسمیس ہوتی ہے جگہ جگہ پہ جا کے یہ گفٹ دیتے ہیں اور ان کے اولڈ ہاؤسز میں جاتے ہیں اور یہ اس طرح کی باتیں یہاں پہ کرتے ہیں یہاں پہ کوئی مذہبہ بات نہیں کرتے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ بات تو مجھے یہاں آتے ہی پتا چل گئی تھی جب میں نے جماعت میں آنا چلنا شروع کیا تو مجھے پتا چلا کہ بھئی یہ تو کرسمیس میں توفے دیتے ہیں یہ تو ان کے ساتھ پارٹیاں کرتے ہیں کسی قسم کی مذہبی بات نہیں ہوتی وہ بلکہ ان کے ساتھ مذہبی بات کرتے ہیں کہ ہمارا ہمارا یوزس اور یہ وہ ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں وہاں پہ ہاؤں کر کے سن سنا کے آ جاتے ہیں بس کرتے کوئی بات نہیں یہ اپنے کوئی بات نہیں کرتے ان سے جی میرا بھی نام جو ہے نا تاریخ احمدیت اسلام آباد میں میرا مطلب کافی پیجز پہ میرے بارے میں ہے بقائدہ نام دیتے نا کافی پیجز ہیں پتہ نہیں پانچ ہیں کہ ساتھ ہیں جن میں میرا تذکرہ کیا گیا ہے لیکن مجھے امید ہے کہ اس کا اگر نیکسٹ ایڈیشن آیا تو اس میں سے وہ سارے پیجز نکال دی جائیں گے اور جہاں تک یہ بات کی تھی نا آف آف نے تو یہ ہنڈر پرسنٹ سچ ہے کیونکہ یہ بچوں کو لپیٹ کے سکاف پنا کے بھیجتے ہیں تو بچوں کو ظاہر ہے وہاں آکورٹ لگتا ہے وہ پھر اتار دیتی ہیں بچیاں اتار کے بیک میں رکھ لیتی ہیں اور ایسے ہی گھوم پھر رہی ہوتی ہیں میں نے خود دیکھا بچیوں کو اس طرح سے میں آپ کو اپنی بات بتاتی ہوں میں بھی اپنی بچی کے ساتھ یہ کرتی تھی میں اس کو سکاف دے کے اچھی طرح اس کا سارلپیٹ کے بھیجتی تھی تو ایک دن اچانک میں چلی کہ میں اور اس کے پاپا ہم کوئی چیز دینے کے لیے گئے تھے تو ہم نے دیکھا بریک میں وہ اس کے گلے پہ بھی دپٹا نہیں تھا تو وہ ایسے ہی گھوم پھر رہی تھی تو میں نے سوچا اللہ ایسے کیوں ایسے کیوں اس نے کیا ہے پھر میں گھر پہ آئی تو پھر میں نے کہا بیٹا اگر آپ نے نہیں لینا ہوتا تو گھر سے ہی نہیں لے کے جائے کرو یہ تو بری بات ہوتی ہے جھوٹ ہوتا یہ نا تو پھر اس کے بعد پھر اس نے دپٹا نہیں لیا تو ان کی بچیاں بھی یہی کرتی ہیں جب وہ مسجد میں آتی ہیں تو لپیٹ کے آتی ہیں اور باہر چاہتی ہیں تو ایسے ہی گھوم پھر رہی ہوتی ہیں جی یہاں میں ایک اور بھی بات کہوں گی کہ یہاں پہ ٹی وی چینلز جو ہیں وہ بعض اوقات مختلف لوگوں کو بلاتے ہیں اور ان کے ساتھ پروگرامز کرتے ہیں جیسے کہ مذہب کے مذہبی لوگوں کو بلاتے ہیں مختلف کمیونیٹی کے لوگوں کو مختلف کنٹریز کے لوگوں کو تو اسلام کے اوپر بھی انہوں نے ایک دفعہ بات کی تو میں نے وہ پروگرام دیکھا تھا تو اس لیے وہ میرے ذہن میں ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ میں اس کا ذکر کر دوں تو وہ یہ تھا کہ اس پروگرام میں ایسا تھا کہ انہوں نے سارے اسلامی لوگوں کو کمیونیٹیز کو بلائی ہوا تھا سب مسلمان تھے تو سب بات چیت کر رہے تھے کہ ہم کیسے رہتے ہیں اور وہ جو پروگرام کرانے والی تھی وہ بھی ساتھ بات کر رہی تھی کہ کیسے رہنا چاہیے تو وہ یہ بات چیت سب کی چل رہی تھی تو یہاں پہ انہوں نے ایک اپنی بھیجی ہوئی تھی ایک خولہ حبش ہدایت اللہ حبش کی بیٹی ہے خولہ حبش یہ ایسی جگہوں پہ ایسے لوگوں کو بھیجتے ہیں جو انہیں کے اندر سے تعلق رکھتے ہوں اور انہیں کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہوں کہ وہ لوگ جو ہیں پیور جرمن ہیں اس لیے اس کو بھیجاوا تھا تو وہ ادھر ساروں کے بیچ میں بیٹھی ہوئی تھی بڑی اچھی طرح اس نے بہت اکس کے لپیٹا ہوا تھا اپنے آپ کو تو وہ باقی بھی تو مسلمان تھے اور باقی مسلمان اپنی بات کر رہے تھے تو یہ وہاں پہ صرف یہ بات کر رہی تھی ریال اسلام ریال اسلام وہ باقی لوگ ایسے بچارے بن کے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کیا ہم ریال اسلام نہیں ہیں تو مطلب کہ یہ اپنے آپ کو صرف یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ریال اسلام ہیں حالانکہ ریال اسلام کی تو کوئی ریال بات ان کے اندر ہے ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ دو دفعہ یہ چوشہ چھوڑا گیا ہے جرمنی میں مجھے نہیں پتا کہ باقی کنٹریز میں بھی ہوا ہے کہ نہیں لیکن یہاں پہ جرمنی میں دو دفعہ بتایا گیا ہے کہ فلان ٹائم پہ حضور نے کہا ہے کہ تین مہینے کا راشن جمع کر لیں ابھی چھے مہینے کا راشن جمع کر لیں ابھی سال کا راشن جمع کر لیں تو سب نے ہی راشن جمع کیا اور میں نے لیکن ایک دفعہ بھی نہیں یہ راشن جمع کیا میرے ذہن میں صرف یہ تھا کہ یہ ہم تو راشن جمع کر لیں لیکن دوسرے لوگ جو کہ نہ کر سکیں تو کیا وہ پھر بھوکے رہے اور ہمارے گھر بھرے میں راشن سے یہ تو نائنصافی ہے نا یہ تو معاشرے کے ساتھ نائنصافی ہے لیکن ویسٹ میں مختلف بیل بورڈز پہ لکھا ہوتا ہے مسائیہ ہے اس کام اور اس طرح بسوں پہ بھی لکھا ہوتا ہے مسائیہ ہے اس کام تو ظاہر ہے وہاں کی لوگ پھر ان سے پوچھتے ہی ہوں گے نا اس طرح بکسٹورز وغیرہ جو لگاتی ہیں اس پہ جو اپنا لٹریچر وغیرہ اور وہ چھوٹے بکلٹس وغیرہ پیمپلٹس وغیرہ تقسیم کرتے ہیں تو آخر ان پہ کیا لکھا ہوتا ہے وہاں یہی سب کچھ بتاتے ہوں گے نا کہ مسائیہ ہے اس کام جی لیکن یہ ان کو یہ نہیں بتاتے کہ یہ جو آپ کے عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کو آپ خدا اپنا مانتے ہیں ہم نہیں ان کو مانتے کہ آپ کی طرح ہم یہ ان کو نہیں مانتے یہ ان کو نہیں بتایا جاتا ان کو ان کے مذہب کے اوپر آرام سے چھوڑ دیا جاتا ہے ان کے ساتھ اس بات کو ٹچ بھی نہیں کیا جاتا یہ صرف یہ جو مسائیہ ہے اس کام کہتے ہیں اس کا مطلب ان کا یہی ہے کہ اسلام کے اندر ایک نیا نبی آ گیا ہے میں بھی ایک دفعہ پنڈی میں لیکچر دینے گئی تو وہاں بات میں جب سوال جواب کا ہوا تو ایک لڑکی کھڑی ہوئی تو کہنے لگی کہ آنٹی یہ کیا یہ جو گاؤن اینڈ سکاف جو ہوتا ہے یہ آپ نے کہا کہ بھئی یہ پردہ جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ کیا ہر وقت پہمنا ہے تو میں نے کہا ظاہر ہے بیٹے ہر وقت پہمنا ہے تو کہنے لگی یہ تو صرف مزید کا ڈریس نہیں ہے میں نے کہا کیا مطلب پلیز ایکسپلین تو کہتی ہے جیسے اگر سویمنگ کو جاؤ تو سویمنگ ڈریس ہوتا ہے رات کے لیے نائٹ ڈریس ہوتا ہے شادیوں کے لیے وہ میریج کے لیے جو ڈریسز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اس طرح مختلف جگہوں کے لیے مختلف جیسے گیم کھیلنی ہے تو اس کے اپنی قسم کا ڈریس ہوتا ہے تو یہ صرف مزید کا ڈریس نہیں ہے تو پھر مجھے حیرت ہوئی جی ایک اور بات کہ یہ لوگ عام احمدیوں کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو ٹرپ میں مت بیجیں ٹرپ میں یہ بغیرتیاں ہوتی ہیں ٹرپ میں یہ گندگی ہوتی ہے ٹرپ میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حالانکہ یہ اپنے بچوں کو چوری چھپے بیجتے ہیں اور عام احمدیوں کو جیسے کہ ان کے عام احمدی ہی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بیجنا ٹرپ کو کسی کو پتا چل جائے کہ فلان کا بچا گیا تھا تو اس کی کوئی شامت آتی ہے تو حالانکہ اپنے بچے ان کے جا رہے ہوتے ہیں یہ ڈبل سٹینڈر ہے ان کا ہر چیز میں ہر بات میں اسی طرح سالگیرہ منانے کی بات ہوتی ہے تو کسی کو پتا چلے کہ آج میرے بچے کی سالگیرہ تھی تو آپ کو اتنا بڑا لیکچر دے دیں گے نہیں یہ تو مسیح موت نے تو خلیفہ رابے نے تو خلیفہ فلانے نے تو فلانے نے منع کیا ہوئے اس کی تو اجازت نہیں ہے تو آپ کیسے مناتے ہیں ہم تو ایسا کچھ نہیں کرتے حالانکہ وہ اسے ڈبل کر رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں یہ ایسا کیوں کرتے ہیں مجھے یہ کبھی سمجھ نہیں آتی کہ خود تو کر رہتے ہیں اور دوسروں کو منع کرتے رہتے ہیں ہر عورت کو پتا ہے کہ اس نے اپنے جسم کو کیسے ڈاپنا ہے کس طرح سے چلنا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بھرکہ ہی پہنو بتائیں کہ آپ نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں صحیح کپڑے پہنے ہوئے ہیں آپ نے اوپر جیکٹ بھی پہنی ہوئی ہے جو جیکٹ میں اور بھرکے میں کیا فرق ہے آپ نے کالے رنگ کا لمبا سا ضرور پہننا ہے یہ ایک عجیب طرح کا دماغ ہے ان کا جو کہ مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی بلکل اسی طرح لیکن میرے تو بچوں کا ابھی ٹائم گزر گیا ہے ابھی میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں تو میرے بچوں کا تو وہ ٹائم زائے چلا گیا وہ تو نہیں انجوائے کر سکے میری بیٹی ابھی تک مجھے کہتی ہے ماما میں فلان جگہ پہ نہیں گئی تھی ماما میں فلان جگہ پہ نہیں گئی تھی آپ نے مجھے نہیں جانے دیا تھا تو میں صرف اس سے ابھی یہ کہہ سکتی ہوں کہ بیٹا سوری اور میں اس کو کچھ نہیں کہہ سکتی بلکل چھوٹی چھوٹی بچیاں ابھی وہ کنڈر گارٹن جا رہی ہوتی ہیں اور ان کو ایسے لپیٹا ہوا ہوتا ہے اور وہ اتنا اپنے آپ کو برا فیل کرتی ہیں چھوٹ چھوٹے بچے کے چہرے سے پتا چل جاتا ہے کہ ان کو کیا چیز بری لگ رہی ہے لیکن ان کے پیرنٹس کو نہیں پتا چلتا کہ ہمارے بچے کو کیا برا لگ رہا ہے جہاں تک پردے کی بات ہے اگر آپ اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں اور آپ کے اردگرد سارے ایسے ہیں تو وہاں پہ ٹھیک ہے کہ بچے جو ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں لیکن ایسے ملکوں میں جب آپ رہ رہے ہیں ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے وہ کپڑا اوپر ڈالنا کوئی منہ نہیں رکھتا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے کپڑے اوپر ڈالنے سے کوئی چیز چھپ جائے گی ہرکیس نہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ اس طرح سے ایسا اتنا زیادہ چھپایا کیوں جاتا ہے جتنا زیادہ چھپایا جاتا ہے کسی چیز کو اتنا ہی لوگوں کی تجسوس اس کے اندر بڑھتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ اس نے اتنا لپٹا ہوا کیا ہے کیوں ہے کیا اس کے نیچے کوئی گڑبر تو نہیں ہے تو یہاں پہ تو دماغ لوگوں کے اس طرح کے ہیں اور مجھے سب سے بڑا اتراز ان کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اسلام میں حلال کی ہیں ان کو حرام کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں دیکھ لیں ان کے گھروں کا کیا حال ہو رہا ہے اسلام کی ساری چیزیں ہر ایک بات واضح طور پر قرآن پاک کے اندر لکھی گئی ہوئی ہے جو کہ ہمارے اوپر فرض ہیں فرائز ہیں حقوق ہیں اور عوامر نہیں ہیں لیکن یہ جماعت احمدیہ اگر اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ منسلک کرتی ہے تو اس کو یہ ماننے سے تکلیف کیوں ہوتی ہے یہ قرآن پاک کو کیوں نہیں ہو بہو ویسے ہی مانتے یہ بات میں پہلے بھی کر چکی ہوں لیکن ابھی میں اس لحاظ سے کر رہی ہوں کہ یہ چونکہ اپنے آپ کو اسلام سے بھی منسلک کرتے ہیں اور دوسرا انہوں نے اپنا ایک لہدہ سے تشخص بنایا وائے ہیں اس تشخص میں بھی اگر اگر یہ ٹھیک طریقے سے چلیں تو ان کو کیا یہ نہیں چاہئے کہ جو چیزیں یہ منع کرنا چاہتے ہیں جن چیزوں کی وجہ سے یہ سزائیں دیتے ہیں کیا ان کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ چیزیں لکھ لیں ایک جگہ پہ اور وہ لکھ کے رکھیں اور وہ پہلے سے بتائیں لوگوں کو کہ ایسے کریں گے تو ایسے ہوگا وہ کسی کو کچھ بتاتے ہیں نہیں جب کوئی بات ہو جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ اس کو سزائے ہو گئی ہے اس کو اخراج ہو گئی ہے اس کو تکاتے ہو گئی ہے تاظیر ہو گئی ہے تو یہ بات بھی ہمیشہ میرے ذہن میں گڑھ بڑھ کرتی رہی جب مجھے اخراج کیا ہوا تھے انہوں نے جب یہ بات میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ ایسا کچھ انہوں نے کہیں لکھا ہوگا اس طرح کی چیزیں کہیں انہوں نے واضح طور پر لکھ کے رکھی ہوگی جبکہ مجھے آس تک نہیں نظر آئیں اس طرح کی چیزیں لکھیں ہوئیں جی یہاں پہ میں ایک بات بتاؤں کہ میرے بچے جب چھٹی ساتھویں کلاس میں تھے تو میں نے اپنے بچوں کو موبائل لے دیئے تھے تو مجھے یہ کہا جاتا تھا کہ موبائل کیوں لے کے دیئے بچے خراب ہو جاتے ہیں بچے کے اوپر بہت برا اثر پڑتا ہے بہت برے چیزیں موبائل لیکن میں کہتی تھی کہ میرے بچوں کو ضرورت ہے میں نے لے دیئے تھے تو پھر بعد میں پتا یہ چلا کہ جنہوں نے یہ باتیں کی ان کے بچوں کے پاس بھی موبائل تھی اور انہوں نے وہ اپنے بیک کے اندر چھپا کے رکھے ہوتے تھی تو یہ تو ہے ان کو بھی پتا ہوتا تھا کہ ہمارے بچے کے پاس ہے لیکن اس کے باوجود وہ دوسرے کو اس طرح کی باتیں کرتے تھے اچھا یہ بتائیے کہ وہاں پہ بھی باز لوگ سنائے دو دو بیویاں رکھتے ہیں تو وہ کس طرح سے رکھتے ہیں وہاں کے قانون کے مطابق تو ایک سے زیادہ بیوی ریجسٹر ہی نہیں ہوتی تو یہ کیا کیا جاتا ہے وہاں جی وہ اس طرح سے ہے کہ ایک بیوی کو تو انہوں نے ریجسٹر کرایا ہوتا ہے کہ یہ ہماری بیوی ہے یہ میری یا پھر اس کا نکاحی جو گورنمنٹ کا ہے وہ کیا ہوتا ہے تو وہ آٹومیٹک اس کی بیوی ہوتی ہے تو وہ قانون کی نظر میں بیوی ایک ہی ہوتی ہے لیکن جو دوسرے بیوی ہوتی ہے اس کا یہ ہے کہ انہوں نے اسلامی نکاح صرف کیا ہوتا ہے اور اس کو گورنمنٹ کو نہیں بتایا ہوتا کہ یہ بھی ہماری بیوی ہے اس طرح سے یہ ہے جی بلکل زائدہ جی آپ کی بات بلکل درست ہے قوائد و زوابت جو ہوتے ہیں جب کوئی انسان احمدیت میں داخل ہوتا ہے یا وہ پہلے سے ہوتا ہے تو اس کے پاس وہ لکھے ہوئے سارے قوائد و زوابت ہونے چاہیے اور اتنا کچھ چھاپتے رکھتے ہیں تو قوائد و زوابت بھی چھپے ہوئے ہونے چاہیے کئی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ان باتوں کا اور وہ بیچارے جو ہیں نادانشتگی میں مارے جاتے ہیں جی اور ایک اور بات ہے کہ یہ جو ساری کتب ہیں ان کی جو کہ مرزا صاحب کی کتب ہیں ان کا انہوں نے جرمن ساری کتب کا ترجمہ نہیں کیا ہوا وہ ان کتب کا ترجمہ کرتے ہیں جو کہ نارمل سی ہوتی ہیں جن کے اندر ایسی ویسی باتیں نہیں ہیں ان کتب کا ترجمہ انہوں نے ابھی تک نہیں کیا جس سے کہ دوسروں کو دوسری قوم کو سمجھ آ جائے کہ یہ کیا تھے جی بلکل سب ایک دوسرے کی جاسوسی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ فلان نے ایسے کر دیا یہ ایسے نہیں کرنا تھا یہ اجازت نہیں ہے فلان نے ایسے کر دیا یہ اجازت نہیں ہے اور خود سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں جی بلکل سب ایک دوسرے کی جاسوسی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ فلان نے ایسے کر دیا یہ ایسے نہیں کرنا تھا یہ اجازت نہیں ہے فلان نے ایسے کر دیا یہ اجازت نہیں ہے اور خود سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں جی بلکل سب ایک دوسرے کی جاسوسی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ فلانے ایسے کر دیا یہ ایسے نہیں کرنا تھا یہ اجازت نہیں ہے فلانے ایسے کر دیا یہ اجازت نہیں ہے اور خود سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کو کہتے ہیں دو چہرے دو غلاپن یہ نظام ہے دو غلاپن جماعت نے ہمیشہ یہی پروپیگنڈا کیا کہ ہم ہی ٹرو مسلم ہیں اور دوسرے لوگ فیک ہیں خلیفہ سالس بیرون ملک دورے سے واپس آئے تو اپنے ختموں میں یہ باشن دیتے رہے کہ باہر کے ملکوں میں اخلاقی حالت بہت خراب ہے باپ نے بیٹی سے تعلقات بنا رکھی ہیں اس کے کچھ عرصے بعد آفا طاہرہ سے شادی کر لی ہم نے باہر کے ملکوں میں یہی بات نوٹ کی ہے کہ خلیفہ صاحب بلکل جھوٹ بولا کرتے تھے جتنا اخلاقی مایار ان لوگوں کا ہے جماعتی احمدیہ میں اس کا دس پرسنٹ بھی نہیں حقیقت یہ ہے کہ ان کی شخصیات ان کا علم ان کے طور طریقے سب فیک ہیں عدداروں اور مرزا فیملی کے ساتھ ان کے رویے اور ہوتے ہیں اور عام لوگوں کے ساتھ اور ہوتے ہیں یہاں نور نے ایک کومنٹ کے آنسر میں یہ کچھ لکھا ہے میں یہ پڑھ دیتی ہوں نہ صرف عددار اور عام احمدی ایک دوسرے کی جاسوسی کرتے ہیں بلکہ اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہیں اس کی رپورٹیں اوپر تک پہنچانا تین احمدی اکٹھے ہوں تو ایک اس میں جوگل خور ہوتا ہے انچی روف عبداللہ کا کومنٹ ہے ان کی سب تجویزیں اور ترقیبیں بیکار جا رہی ہیں میرے خاندان میں تین وقفے نو بچیوں نے احمدیت کے دباؤ سے ایک نعرہ کشی کرتے ہوئے گوروں سے شادی کر لی جی کوئی نہیں دیتا سزا کون دیتا ہے چوری کی سزا کتنے بڑے بڑے چور ہیں ان میں یہ تو خود چور ہیں یہ سزا اپنے آپ کو بھی دیں گے کیا آپ لوگوں کی نالیج میں ہے کہ آج تک کبھی کسی کو جنسی بیرہ روی پر سزا ملی ہو ایک سو سال میں نہیں کبھی نہیں دیکھا کہ ان کو جنسی روی کرنے والوں کو کوئی سزا دی ہو انہوں نے اس کے علاوہ کبھی کسی کو شراب نوشی پر ملی ہے کسی کو یہ جو بڑے بڑے عددار ہوتے ہیں جن کے پر الزامات آتے ہیں کہ یہ روپے پیسے کا غبن کرتے ہیں ان میں سے کسی کو ملی ہے تو اگر آپ کو پتا ہو تو بتا دیں شراب نوشی پر یہ ہے کہ جب شراب پی کے کوئی نماز پڑھنے آ جائے نا پھر اس کو مل جاتی ہے کیا مسجد میں آنے والے سب نمازیوں کا مو سنگا جاتا ہے